نمسکار دوستو ابھی ابھی ایک منٹ پہلے پھٹا بادل بھینکر تبائی مچ گئی ہے جی ہاں دوستو ابھی ابھی کی سب سے بڑی خوار مہاراست کے کئی جلوں میں آج بھاری سے اتیانت بھاری بھاری سو رہی ہے اور یہ بھاری بھاری اس ہفتے کے انتے تک جاری رہے گی موسیٰ بھاگ نے بتا ہے کہ رائے گرد رتنگیری سندو درگ جیسے تٹیے علاقوں میں پانی بھرنی کیوں جیسے حالات بے کابو میں ہو گئے ہیں کئی لوگ کی موت ہو گئی ہے مہاراست میں سکر وار سید بھاری سے اتیانت بھیس نے بھاری بھاری سو رہی ہے پونے اور ستارہ جیسے جلوں میں سپتانت کے انتے تک بھاری بھینکر بھاریس نبھے کلمٹر پھرتی گھنٹے کے اپتار سے تیج ہوای چل سکی ہے کئی پول ٹوٹ گئے ہیں ریلوے پول دوستو پوری طرقے سے ٹوٹ گیا ہے جس کے وجہ سے آواغمن بند ہوا ہے آئی ایم ڈی کے پور انمان کے انصار مرات وڑا تتھا وندرب کے کچھ حصوں میں آج بھاری سے اتیانت بھیس نے بھاری بھاری سے اس کے علاوہ کرناٹا کیرل تمیلاڑو ماہے لکشدی پڑوچیری تیلنگانہ میں آج تیج رفتار سے بھاریس ہوگی اتی بھاری بھاریس کا ریڈ الٹ جاری کر دیا ہے ساتھ دوستو یہاں پر آپ کو دہ دیں 80-90 کلومیٹر پر تیگھنٹے کی رفتار سے ہوای چلیں گی بھینکر وجہ پاتھ ہوگا آندھر پردیس میں بھی آج اچھی باریس ڈلی انسی آر میں دوستو آج آنسی گروہ سے بادل چھائے رہیں گے حالان کی دوستو آج سام تک ڈلی کے آسپاس کے علاقوں میں کئی کئی پر چھٹپور تو کئی پر تیج باریس کے ساتھ تیج ہوای چلیں گی 10 اور 11 ستمبر کو بھیانک باریس کا ریڈ الٹ جاری کر دیا ہے مہاراست کے اندر اگلے 4 دن تک بھینکر باریس ہوگی اسے دیکھتے ہوئے مکھے منتری ایک ناسندھے نے ادھیکاریوں اور ڈی ارپ کو الٹ رہنے کو کا گیا ہے مکھے منتری کارالے نے بتایا کہ کونکرڈ پسچی مہاراست اتری مہاراست اور وندرب کے کچھ جلوں میں آج پھوٹ سکتا ہے بادل اس لئے پوری طریقے سے تیار رہنے کے نردیس دیئے ہیں ڈی ارپ کو دکشن کے راجیوں کے ساتھ سمنوے کرنے کے لئے کا گیا ہے جن کی سیما مہاراست سے لگتی ہے کیونکہ وہاں بھی پچھلے 48 گھنٹوں سے بھینکر باریس ہو رہی ہے مہاراست کے مکھے منتری ایک ناسندھے نے ہیلیکوپٹ کے مادم سے بارڈ والے علاقوں کا دورہ کرنا شروع کر دیا ہے بنگال کی خاڑی کے اوپر بنا کم دعاو کا چھیتر دوستو بھینکر باریس کر آ رہا ہے جھار خنڈ میں 11 ستمبر کو بھٹے کا بادل رانچی موسم مجھان کیندر کے فیرواری ابھی سے ایک آنند نے بتا کی پسکر مدے بنگال کی خاڑی کے اوپر ایک کم دعاو کا چھیتر بن گیا ہے جو اگلے 48 گھنٹوں کے بھیتر بھینکر باریس درج کر آئے گا 11-12 ستمبر کو بھی دوستو بھینکر باریس کا لٹ جاری ہوا ہے کرنا ٹک میں پچھلے کچھ دن سے بھاری باریس جاری ہے آندھ پردیس کی پرمک ندیاں پر چل رہی ہے جس سے کرسنا اور پیننا ندی کی گھاٹیوں میں بارڈ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے دو پرمک جلاستیوں سری سیلم اور ناغہ ارجن ساغر سے کرسنا ندی میں 3.67 لاکھ پانی چھوڑ دیا گیا ہے اور آس پاس کے لگ بھگ 50 سے زیادہ گاؤں کھالی کرا دیا گئی ہیں تو الٹ رہیں دکشی ڈراجیا میں بھینکر باریس ہو رہی ہے آپ کے شیطر کا موسم کیسا ہے کومنٹ میں لے گئے ہیں